اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرس میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن قرآن میں ہم لوگ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی ہوئی نصیحتیں پڑھ رہے ہیں آج بھی ایک نصیحت ہم دیکھیں گے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے نماز قائم کرو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو آپ نے کہا اقیم السالہ نماز قائم کرو مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے مکمل شرائط و زوابط کے ساتھ ادا کرو یعنی جو حدث اقبر حدث اصغر سے یعنی آپ کو پاک ہونا ہے باوضوح ہونا ہے نماز کے جو شرائط ہے وہ بھی اس میں داخل ہے اور اس طرح سے یعنی شروع سے لے کر کہ آخر تک جتنے نماز کے قوانین ہیں خوش و خضو کے ساتھ پڑھنا یہ ساری چیزیں قائم کرنے میں آگئی لہذا آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا ابو نی یا اقیم السالہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو یہ ان باپوں کے لئے مثال ہے جو اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے ہیں ارے والد کب نصیحت کریں گے جب خود پڑھتے ہو لہذا وہ والدین اس کو ضرور سنھیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے اولاد کو نماز کی تاقید کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانا کہ جس کی نماز درست ہوگی سَلُحَسَائِرُ عَمَلِ اس کے سارے اعمال درست ہوں گے جس کی نماز خراب رہی جس کی نماز بیکار رہی اس کے سارے اعمال ضائع و بربار تو ناظرین نماز کی اپنے بچوں کو ضرور نصیحت کریں اور خود بھی پڑھیں چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج میں آپ کے سامنے پورے دن و رات میں جو بارہ رکانت سنت پڑھنا ہے وہ رکھوں گا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن و رات میں بارہ رکعتیں سنت ادا کر لے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائیں گے وہ بارہ رکعتیں کونسی ہیں اللہ کے نبی خود ان بارہ رکعتوں کو پڑھا کرتے تھے فجر سے پہلے دو رکعت زہر سے پہلے چار رکعت زہر کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد دو رکعت یہ بارہ رکعتیں اس کے علاوہ بھی اور نمازیں ہیں سنتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس بارہ کی الگ سے فضیلت اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ان بارہ رکعتوں کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالی ان کے لئے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں آپ کو پتا ہے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں جو حدیث کی راویہ ہیں وہ کہتی ہیں جب میں نے اللہ کے نبی سے سنا مَا تَرَكْتُهُنَّ عَبَدَا کہ میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا لہذا آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سنت پر ضرور عمل کریں گے کبھی مت چھوڑیے ان بارہ رکعتوں کو ہمیشہ پڑھئے ہر بار جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنائیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں آج ہم بات کریں گے ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے تعلق سے اسود عنسی یہ وہ آدمی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ بھی کب جب اللہ کے نبی زندہ تھے یہ ایک شعبدہ باز آدمی تھا اور اپنی قوم کو عجوبے دکھا دکھا کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا تھا اس کی باتوں میں حلاوت تھی ہاں وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ اسلام کا سب سے پہلا مرتد شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جھوٹ بولا اسود عنسی یہ اپنی کم اقلی کی وجہ سے اس نے اپنے لشکر کے کماندار یعنی کماندر جو تھا فیروس اور زادوے ان دونوں کو وہ حقیر سمجھنے لگا حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کم وقت میں یمن اس کو فتح کر کے دیا تھا اور یمن اس کے زیر تسلط آ گیا تھا اس کے باوجود اس نے ان لوگوں کو حقیر سمجھا اور ان کو اپنے پوسٹ سے ہٹا دیا اور اس نے ایک اور غلطی یہ کی کہ شہر بن بازان کو قتل کر دیا یہ ایک شخص تھا جس کو اس نے قتل کیا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی اور یہ اس کی بیوی یہ فیروس جو اس کا کماندر تھا اس کی بہن تھی لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس یہ بات پہنچی تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو کہا کہ اس کو قتل کر دیں اور پھر فیروس اور زادوے کو اس کے قتل کا صحابہ اکرام نے کہا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اس طرح سے یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا انجام ہوا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمایا اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھیں دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں